بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیح عورات سعید ناظرین بحیثیت پاکستانی ایز ایک قوم ہم نے لا تدار ترقی کے دروازے اپنے اوپر حرام کرا دے رکھے ہیں اور ہاں خود ایفرٹ کے ساتھ ان دروازوں کو بند کر رکھا ہے کہنے کہ ہم ایک ذریعی ملک ہیں اور ہماری آج بھی پپولیشن کا مور دن سکسٹی پرسنٹ گفار پپولیشن بیلانگس ٹو ایگریکلچر سیکٹر لیکن ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی بیشمار دروازوں کے بیشمار تعلوں کی وجہ سے اس کی ترقی کو بھی منخدم کر رکھا ہے آپ گوھر فرمائیں کہ ہم اتنی دابناک ہسٹری ہے ہماری ہم نے پچھلے پچاس ساٹھ سال سے اپنے ہاں کوئی قابل ذکر پانی زہیرہ کرنے کے حوالے سے کوئی سفیشنٹ وارٹر سٹوریج کپیسٹری بیلٹ ہونے نہیں دی یہ وجہ ہے کہ ہر سال ہم بارشی پانی ہو سلابی پانی ہو یا دریائی پانی ہو جب بہ کر آتا ہے تو ہر سال ہمارے سینکڑوں قیمتی جاننوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں عرب روپے کے ہمارے انسانی وسائل ہماری محنت سے پیدا کی گئی فصلیں اور دیگر مویشی وغیرہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے لیکن ہر سال ہم یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انتہائی جامحشانی سے انتہائی سخت دلی سے ہر سال سے برداشت بھی کرتے ہیں اور حضم بھی کر لیتے ہیں اور ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے یہ تیہ کر رکھا ہے ایز ای نیشن ریاستی طور پہ کہ ہم نے وارٹل سٹوریج کپیسٹری بیلٹ نہیں کرنی ناظرین ذریع ملک ہونے کے ناتے آپ غور فرمائیں کہ ہم نے گزشتہ 75 سالوں میں کبھی بھی کوئی ریولیوشنری ایفٹ نہیں کی کہ ہم اپنے ایگریکلچر کو دوام دیں اور ایکڑ جو پیدوار ہے جو ہماری کے بدقسمتی سے دنیا بار کے ممالک سے آدھی سے بھی کم رہ چکی ہے اسے دوام دینے کے لیے کوئی خاطرخہ پلاننگ کریں اور اس کے لیے بھی یہ وارٹل سٹوریج کپیسٹری بیلٹ کرنی سب سے پہلی چیز ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں دوسری طرف ہماری معیشت دن بے دن سکرتی چلی جا رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہر سال ہمیں اپنے انرجی سیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے مور دین 30 بلین جوئیس ڈالر کے ذریع مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے ہمیں لیکن اس کے باوجود ہم انرجی سیکٹر کے مسائل کو اوور کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں بجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاں ہمارے پاس دنیا کی سستی ترین بیجلی پیدا کرنے کے واپر وسائل موجود ہیں ہم نے ان سے سر پر نظر کرتے ہوئے مسنوعی طریقے سے مہنگی ترین بیجلی پیدا کرنے کے لیے پیٹرولیم پرادکٹ پر اناثار کیا پیٹرولیم پرادکٹ ہمیں باہر سے خریدنی پڑتی ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ہر سال بہت زیادہ اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ ان کی نظر کرنا پڑتا ہے جسے ہمارے عام آدمی کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے اس کی پرچیزنگ پار صفر ہونے کے قریب ہے اس کو یہ جو بجلی اب ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں عام آدمی کی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بجلی اپنے تصرف میں لاسکے یہی وجہ ہے کہ ہماری زراعت کے ساتھ ساتھ ہماری سنت آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف سفر کرنے جا رہی ہے ہمارا سنتی پیہ تیزی سے گھومنے کی بجائے اس کی رفتار دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ہم خواب غفلت میں ہیں ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہماری بد انتظامی کی دریاء دیلی کا عالم یہ ہے کہ ہم ہر سال قیمتی ترین پانی تیس ملین اکڑ پانی ہم ہر سال دریاء میں سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور وہ پانی صرف پانی ہی نہیں گرتا بلکہ ہر سال ہمارے اپنے ساتھ انتہائی قیمتی جاننے اور سینکڑوں ارب روپے کی ہماری املاک ہماری فصلیں بھی سات بہا کے لے جاتا ہے اور دوسری طرف آپ یہ گھوڑ کریں کہ بین القوامی منڈی میں وہ پانی جو ہم سمندر میں ہر سال پھینک دیتے ہیں تیس ملین اکڑ پھینک دیتے ہیں تیس ملین اکڑ پھینک کے قریب اس کی قیمت کمو بیش ساٹھ ارب ڈالر ہے ہم ہر سال ساٹھ ارب ڈالر کے لگ بگ پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں جو کہ ہمارے کل جو ہم نے بین القوامی طور پر جو کرز اٹھا رکھے ہیں اور دن کے اصل ذرور سود کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارا سارا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہر سال صرف اڑائی سال اپنی قومی زندگی کے صرف اڑائی سال کا پانی ہم ریزرب کر لیں تو ہمارے قرضے صفر ہو جاتے ہیں ناظرین یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا کیوں نہیں ہونے دیا جاتا ارزے پاک میں تو اس کی وجہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری بیوروکریسی اور ہمارے سیاستدانوں میں ایک بہت چھوٹی سی تعداد ان لالچی خود پسند خود غرص لوگوں پہ مشتمل ہے جو ملک دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی پاک بطن میں وارٹر سٹوریج کپیسٹی بلٹ ہونے نہیں دیتے بہت بڑے بڑے ڈیمز میں تو وہ برائے راست انوال ہو جاتے ہیں اور قومی یکجوئی قومی یکسانیت کی خرابی کی دھمکیاں دینے پر اتراتے ہیں لیکن چھوٹ چھوٹے ڈیمز میں بھی ٹیکنیکل مسائل پیدا کر کے ان کی تعمیر میں بھی روڑے اٹکاتے رہتے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ بحثیت پاکستانی اپنے دوست حباب اپنے عزیزوں کے ساتھ جب کوئی میپل ہو کوئی سٹنگز ہو تو اس ایشو کو ضرور زیرے بیس لائیں کیونکہ یہ ہماری زندگی موت کا ایشو ہے جب تک ہم بڑے لیول پہ وارٹر سٹوریج کپیسٹی بلٹ نہیں کرتے ہماری سروائیبل مشکل ترین ہوتی جائے گی اور اس کے یہ اس حد تک اپنے مباحث میں اپنے جو ذاتی طور پر میٹنگز ہوتی ہیں یا نیشستیں ہوتی ہیں ان میں یہ حد تک ڈسکس کریں کہ یہ تاکف دی ٹاؤن بان جائے اور ہمارے اللہ حکام تک ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے بیوروکریسی اور سیاسی شافیہ تک یہ بات چاروں جانب سے جانی چاہیے کہ سب سے اول اور سب سے ضروری معاملہ ہمارا مسئلہ وارٹر سٹوریج کپیسٹی بلٹ کرنا ہے جب تک یہ نہیں کریں گے ہم ترقی کی شعرہ پہنیں چل سکیں گے آزین اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم